سعودی عرب سے ہمارے پاس ایک کال ہے السلام علیکم ورحمت اللہ علیکم السلام شہباز بات کر رہا ہوں سعودی حجزان سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ حضور کیسے مزاج ہیں آپ انتہائی مقدس سرزمین میں اور وہاں ہمارا سلام بھی پہنچے کیا سوال پوچھیں گے میرا مفتی فضل سبحانی سے ایک ویسن تھا کہ مولا علی کو مشکل دشا کیوں کہتے ہیں اور کاری حرور رحمان بھی تھوڑی سی رہنمائی فرما دیجئے یہ غیر اللہ کو پکارنا جی ٹھیک ہو گیا مفتی فضل سبحان صاحب سے سوال انہوں نے پوچھا ہے کہ مولا علیکم مشکل کو شاہد کیوں کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں بنیادی اعتبار تو نیت کا ہوتا ہے اور اللہ کے سوا جتنی بھی ہستی آئیں وہ اللہ کی اجازت سے اللہ کی عطا سے اللہ کی چاہت سے تو وہ مشکلوں کو بھی حل کر سکتی ہے مسئیبتوں کو بھی دور کر سکتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی قرآن کریم میں یہ فرمائے لیکن ایک آدمی کا عقیدہ یہ ہو کہ جیسے اللہ مشکل کو شاہد نعوذ باللہ ویسے ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ یا کوئی نبی یا کوئی صحابی یعنی اللہ کی اجازت اور ازن کے بغیر عیسیٰ علیہ السلام دیکھیں نبی ہے کیا کہتے اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ جو ایک معاشرے کے اندر کونسپ پھیل گیا اور بعض ایسے فرقے بھی ہیں جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خدا گردانتے ہیں خدا سمجھتے ہیں تو اس موقع پر ہمارے ایسے جملے کہنے سے ان کو شہ تو نہیں مل رہی ان کے غلط عقیدے کو تقویت تو نہیں مل رہی اور لوگ توحید سے دور تو نہیں ہو رہا ہے تو اس نیت کے ساتھ اگر کہیں گے بلکل گناہ ارام ہے ویسے ہی آپ کسی عام آدمی کو بھی کہو کہ اس نے میری مشکل آسان کر دی اس نے میری مشکل حل کر دی وہ ٹھیک ہے